دوستو آج کی یہ ویڈیو ہونے والی ہے فیس بک میسینجر پر اگر آپ فیس بک میسینجر پر لوگوں کو میسیج سینڈ کرتے ہیں آپ کو کوئی فرینڈ ہو سکتے ہیں آپ کو کوئی لیلیٹیو ہو سکتے ہیں اور گائیز جیسے آپ میسیج سینڈ کرتے ہیں تو گائیز آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملتا ہے اس طرح کا ایررر یہاں پر آ جاتا ہے could not send اگر یہ پروبلم آپ کو فیس ہوتی ہے تو اس پروبلم کا سولیشن آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں یہی جانکاری آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہاں پر میں آپ کو دو سے تین میتھڈ بتاؤں گا جس کو اگر آپ فولو کر گئے تو ہنڈریڈ اینور پرسنٹ جو آپ کی پروبلم ہے اس کا سولیشن ہو جائے گا اس پروبلم کے آنے کے دوستو دو ریجن ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے دوستو آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن کی سپیڈ اور دوسرا ہوتا ہے دوستو تو اگر فیس بک میسینجر کی طرف سے آپ کو لیمٹ لگا دی جاتی ہے میسیس سینٹ کرنے کی تو دونوں کا سولیشن کس طرح سے کرنا ہے یہی جانکاری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو زیادہ سمینہ ہی گواتے ہوئے سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر دوستو آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے بیل ایکن کو پریس نہیں کیا ہے تو پلیج بیل ایکن کو پریس کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے گی طرف دوستو سب سے پہلے سٹیپ کے اندر ہم اگر آپ کے انٹرنیٹ سپیڈ کے کانڈ اس طرح کی پروبلم فیس ہوتی ہے تو اس کو آپ کس طرح سے سولو کریں گے آپ کو اپنے نوٹفیکشن بار کو ایک بار نیچے کی طرف سکرول کرنا ہے یہاں پر دوستو اگر آپ موبائل ڈاٹا سے کنیکٹ رہتے ہیں تو آپ کو ایک بار سوچ کر جانا ہے وائ فائی میں اگر وائ فائی سے کنیکٹ رہتے ہیں تو آپ کو ایک بار موبائل ڈاٹا میں سوچ ہو کر جانا ہے اگر دوستو آپ کے پاس وائ فائی اویلیبل نہیں ہے موبائل ڈاٹا سے ہی آپ اپنا کام چلا رہے ہیں تو آپ کو ایک بار فلائٹ موڈ کو انیبل کر کے ڈیسیبل کر دینا ہے جس کے بعد جو آپ کی یہ پروبلم ہے اگر آپ کو انٹرنیٹ سپیڈ کی وجہ سے آ رہی ہوگی آپ کے میسٹی سینڈ نہیں ہو رہے ہوں گے تو وہ یہاں سے 100% سول ہو جائے گی اگر دوستو پھر بھی پروبلم سے امیسٹیز بن رہی ہے تب گائیز آپ ایک پر اپنے فون کی سیٹنگ کو اوپن کریے گا آپ کو یہاں پر اپس والا اپشن ڈھونڈنا ہے اس پر کلک کریے گا مینج اپس پر کلک کریے گا تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج آئے گا آپ کو یہاں سلچ بار دکھائی دیتا ہے آپ کو اس پر کلک کر کے آپ کو یہاں پر سلچ کرنا ہوگا میسینجر میسینجر پر آپ کو ٹیپ کرنا ہے نیچے سے آپ کو کلیر کیچ کرنا ہے پھر آپ کو یہاں ڈاٹر یوشیج والا ایک اپشن دیکھے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے موبائل ڈاٹا وائ فائی بیکگراؤن ڈاٹا اگر ان میں سے کوئی بھی ڈیسیبل ہے کچھ اس طرح سے آپ کو انیبل کرنا ہے پھر آپ کو بیک آنا ہے آپ کو یہاں سے بیٹری سیورٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے نو ریشٹرکشن پر سیٹ کر دینا ہے بس دوستو یہاں سے اتنا سب کرنے کے بعد آپ کو پلی سٹور کو اوپن کرنا ہوگا سرچ بار پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو سرچ کر دینا ہے میسینجر تو میسینجر والی یہ اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کو یہاں سے اپڈیٹ دیکھنے کو ملے گی آپ کو اس کو اپڈیٹ کر لینا ہے اگر دوستو اپڈیٹ کرنے کے بعد بھی آپ کی problem کا solution نہیں ہوتا ہے تو finally آپ کو ایک کام کر لینا ہے جو آپ کا facebook messenger ہے اس کو open کریے گا آپ کو left side میں اوپر کی طرف 3 lines دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ کو ان پر click کرنا ہے آپ کو gear button دیکھنے کو ملے گا آپ کے نام کے بغل میں آپ کو اس پر click کر دینا ہے پھر آپ کو نیچے کی طرف scroll کرتے ہوئے بلکل ہی last میں آ جانا ہے یہاں پر آپ کو ایک option ڈھونڈنا ہے safety والے section کے اندر help کا آپ کو اس پر click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا wait کرنا ہے تو اس طرح کے interface آپ کے سامنے آ جاتا ہے یہاں پر دوستو آپ کو ایک option دیکھ رہا ہوگا unable to send message on messenger آپ کو directly اس پر click کرنا ہے جس کے بعد اس طرح کے interface آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو بالکل ہی last میں آ جانا ہے یہاں پر آپ کو ایک option دیکھے گا watch this helpful تو آپ کو یہاں سے no پر click کرنا ہے پھر یہاں سے آپ کو other select کر لینا ہے اور یہاں سے دوستو جو آپ کی یہ problem ہے اس کو آپ اپنے words کے اندر چھے describe کریں گے آپ یہاں پر کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں سے submit پر click کرنا ہے جس کے بعد جو آپ کی problem ہے وہ whatsapp team کے پاس پہنچ جاتی ہے اور بہت ہی جلدی آپ کی اس problem کا solution کر دیا جاتا ہے ویسی ہی دوستو کافی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا limit to sending message on messenger پر آپ click کرتے ہیں تو گئی اس طرح کا interface آپ کے سامنے آتا ہے آپ یہاں سے no پر click کرتے ہیں same وہی interface آپ کے سامنے یہاں پر بھی آ جاتا ہے تو mainly بات یہ ہے دوستو ہمیں اپنی problem کو messenger team کے پاس پہنچانا ہے تو ہم کسی بھی طرح پہنچا سکتے ہیں آپ یہاں پر بھی آنے کے بعد same اسی طرح کا جو problem ہے اس کو اپنے words کے اندرے describe کریں گے جو problem ہو وہ دونوں ہی طریقے سے solve ہونے والی ہیں same step رہنے والے ہیں تو آج والی اس ویڈیو کے اندرے میں آپ کو جیسٹ اتنا ہی بتانا تھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو subscribe کرنا اس ویڈیو کو like کرنا تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے bye bye friends